ہم شوکن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کیسے کہتا ہے کہ وہ آج کے بعد اس کی ڈیلی روٹین کی ڈائیٹ کا خیال رکھے گا تاکہ اس کے ساتھ ویسا نہ ہو سکے جیسا کہ پہنی ہوا ہے شوکن اس کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے وہ جب بھی اس کے بالوں کی کنگی کرتا ہے تو جتنے بھی بال اس کے گرتے ہیں وہ انہیں جلا دیتا ہے جب کیوں سے پوچھتا ہے اس کی وجہ تو شوکن کہتا ہے کہ تم یومشی ہو اگر تمہارے بالے اسی طریقے سے گر گئے تو کوئی بھی ان بالوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے شوکن چوری چوری کی کے بارے میں لیڈرز لکھتا ہے اور وہ اپنے بھائی تک پہنچاتا ہے لیکن اب شوکن بھی چینج ہونے لگتا ہے اور وہ کی کے زیادہ کلوز آنے لگتا ہے جب کیوں سے کہتا ہے کہ وہ بلکل اس کی موم کی ذرا خیال رکھتا ہے تو شوکن تو اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے علاوہ کیوں سے یہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اسے کوئی بھگاہ نہیں چاہیے تھا اور نہ ہی اسے کوئی بھائی چاہیے تھا لیکن اب وہ بہت زیادہ خوش ہے شوکن کے ساتھ اب شوکن اب یہ بات سنتا ہے تو اس کی تو آنکھیں بھاراتی ہیں اب اس بار میں اسے لیٹر دینا ہوتا ہے وہ لیٹر وہ اسے دینے کی بجائے آگنی جلا دیتا ہے اور یہ چیز یہ پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ شوئی رہا ہوتا ہے کہ آخر شوکن کی اتنا زیادہ قریب کیوں آنا چاہتا ہے اب اگلے دن شوکن کی کے پاس کھانا لے کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں ہیڈ آف دی فیملی نہیں بننا کیا جس پر کی تو ہسنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ان کے پاس جیون اور جیمی ہیں ان میں سے تو کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن شوکن اس کے لیے سمناتا ہے کہ اگر وہ یومشی بن گیا تو وہ پوری دنیا گھوم سکتا ہے اور اپنی لائف کو کھل کے جی سکتا ہے لیکن کی کوئی ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ شوکن سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس فیملی کی ہیڈ جیون ہی بنے گی اور اس کے لیے مجھے لڑائی نہیں کرنا اگلے دن گرانمہ کے دربار میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جہاں پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں لڑکی کو لگتا ہے کہ جو آدمی میڈیسنز کو سپلائی کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ہے میں وہ لڑکا کہتا ہے کہ یہ تو وہ میڈیسنز ہیں جو کہ تامنوں کو فیملی بھی لیتی ہے میں پیچھے سے دو لڑکی بات کر جاتی ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ایسی میڈیسنز تھی جن کی وجہ سے کچھ لوگ مر چیتی ہیں اب کی بھی گرانمہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اسے ہیڈ آز ڈی فیملی بنایا جاتا ہے جب گرانمہ کی سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایول سپریوٹ کے کام ہو لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کسی انسان کا کام ہو کی تو ابھی بچہ تھا اس وجہ سے اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں سامنے وہی لڑکا اور لڑکی جونوں کی کو بہت ساری باتوں سناتے ہیں کہ وہ چاہے یومشی ہو لیکن ہے تو ایک بچہ ہی اس لیے اسے سب سے دور رہنا چاہیے اس لڑکے اور لڑکی کی تر لڑائی نہیں ختم ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے گرانمہ ان پر غصہ ہوتی ہے اور اب کی ان سب کی انویسٹگیشن کے لیے وہاں سے چل پڑتا ہے اس کے ساتھ شوکن بھی ہوتا ہے ہمیں آس پاس کچھ کام کرنے والی بات کر رہی ہوتی ہیں اور شوکن سمائل کرتا ہے کیونکہ وہ سب کی کے بار میں اچھی اچھی بات کر رہی ہوتے ہیں اور یہ بات شوکن کو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے اب کیوں اور شوکن انویسٹگیشن کر رہی ہوتے ہیں جہاں پہ کی کو ایک مشروم ملتا ہے اور وہ جیسے اس مشروم کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے کسی نے چین کر دیا ہے وہیں سامنے سے ایک بڑی عورت آتی ہے شوکن تو گبرا جاتا ہے لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے کہ کس نے اسے چین کریا ہے اب شوکن اور کیے گھر میں پولتے ہیں یہ ایک آدمی اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس میں مشروم کے اوپر کچھ تجزم باندھی ہوئی ہوتے ہیں اسے جیسے ہی پتا چلتا ہے وہ اسے علماری میں رکھتا ہے اور اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے اب وہ آدمی جیسے باہر نکلتا ہے وہ تو ان پر چلانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اجنا زیادہ شورکار نہیں ہے لیکن وہ سامنے جب کی کو دیکھتا ہے تو شوکن ان سے کہتا ہے کہ ہمیں آرڈر ملے ہیں اور ہمیں آپ کی گھر کی تلاشی لینی ہے کی کہتا ہے سب کے گھروں کی تلاشی ہو چکی ہے اور امید ہے آپ کو اپریٹ کریں گے میں کی کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی پاورسل انرجی نکل ہوئی ہے جب وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے تو انیدار ہوئی ہے مجھے سونے جانا ہے وہ دروازہ بند کرنے لگتا ہے تو شوکن آگے ہاتھ ہی رکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمیں تو انویسٹگیٹ کر کے ہی جانا ہے کی اندر چل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی گھبرا جاتا ہے اب جب کی اندر جاتا ہے تو اسے فوراں ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ پاور کہاں سے آ رہی تھی جب وہ اس علماری کا دروازہ کھولتا ہے تو اندر مشروم ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تلش باندھ ہوئے ہوتے ہیں تب ہی شوکن کی کو بتاتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے تب ہی وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں اپنے بیڑے کی جان بچا رہا تھا اور وہ آدمی شوکن کو مارتا بھی ہے کی جیسے ہی مشروم کو ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کے تلش پر کھول دیتا ہے جس کے بعد اسے ایک بچے نظر آتا ہے اور اس بچے کے کام جیسے ہی لمبے ہوتے ہیں جیسے کہ تیتسو کے اب اس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا کہنے کو کیونکہ اس کی چوری پکڑی جا چکی ہے اب کی اپنی پاورز کا استعمال کر رہا ہوتا ہے اس بچے پر تب ہی کی کو بتا چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اس آدمی کا سٹوڈنٹ تھا وہ آدمی مارشل آر کا ایکسپرٹ تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا لیکن جب اس لڑکے نے کہا کہ وہ اس کے بچے کو بچا سکتا ہے تو وہ اپنی ساری پاورز اسی کے بچے کو دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ خود بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا آستہ آستہ وہ بچہ بڑا ہو گیا لیکن اس ٹیچر کے بچے میں بہت زیادہ لالش تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکے کو بیج دیا جائے اور اس سے اچھا خاصا منافع کمائے جا سکتا ہے لیکن یہ بات ٹیچر کو اچھی نہیں لگی تھی لیکن اب وہ کچھ کار بھی نہیں سکتا تھا اس ٹیچر کا بیٹا اس لڑکے کے بوڑی بارڈز کو کٹ کرتا اور اسے بیٹتا تھا اب وہ بہت زیادہ اچھا پیسے کمانے لگا تھا لیکن انسان تو انسان ہے اس کی لالش کے بھی ختم ہو ہی نہیں سکتی وہ بچاہ ہر وقت لس پہ جکڑا رہتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ اپسوڈ ہوتا ہے تو میرے پیار پیار دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتی ہو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ